الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله واصحاب الاخیاء اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آیاتک ویعلمهم الكتاب والحکمہ ویزکیهم انکا انت العزیز الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابی وبارک وسلم حل علماء ورسة الانبیاء وقال علیہ الصلاة والسلام وَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْوَى إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَلَا وَهِي الْقَلْبِ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةُ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهُ صدق نبینا الكریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى فِي شان حبیبِه إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيبًا شوق محبّت کے ساتھ دروض شریف اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا عُمُلَانَ مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا عُمُلَانَ مُحَمَّدُ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيْدِنَا عِبْرَاهِيمِ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا عِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى سَيْدِنَا عُمُلَانَ مُحَمَّدُ وعلى آل سیدنا اولانا محمد کما بارکتا على سیدنا ابراہیم وعلى آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید یا رب صلی و سلم دائماً ابدا على حبیبک خیر الخلق کلیہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الہوال مقتحمی میرے انتہائی قابل احترام معزز محترم حضرات علماء کرام میرے بزرگو بھائیو مفضو مکرم پیر طریقت متقلم اسلام حضرت مولانا محمد علیاء گمن دامت فیوزهم وبرکاتهم مجھ عقیر اور بے علم و عمل کو حکم فرمایا کہ اس پرونک مبارک علم و عمل کی محفل میں تمہاری حاضری ہونی چاہیے الحمدللہ و شکر للہ ان کے اس ارشاد کے تفیل و برکت سے اللہ تعالی نے مجھے آپ منور مبارک لوگوں جو علم اور عمل دونوں سے مزین ہو آپ کی محفل میں مجھ گناہگار کو حاضری کی سعادت دی جہاں تک بیان کا تعلق ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا بہترین خطیب اور متقلم اسلام ہیں ہر آیت شریفہ حدیث پاک پر اللہ تعالی نے ان کو یہ جوہر اتا کیے ہیں بہت اچھے انداز سے بیان فرماتے ہیں تو میرا بیان تو ایسا ہوگا جیسے ریشم کے ساتھ ٹاٹ کا پیوند کوئی لگا دے لیکن ان کا حکم ہے تعمیل ارشاد میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا اللہ تعالی محض اپنی رضا کیلئے مجھے کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے حافظ اللہ ہو علماء ہو اور خوشی کی بات جو مجھے سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت کو اللہ تعالی نے یہ جہاں مناظرانہ اور وہ فن عطا کیا ہے اور خطیب بھی ہیں اور علمی صلاحیت اور لکھنے والے بھی ہیں کئی کتابیں سامنے آ چکی ہیں وہاں جو اصل جوہر ہے عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے یہ بھی ان کو عطا کیا ہے جس کے مجھے بہت خوشی بڑا خطیب بن جانا بڑا معالم بن جانا وہ اور لوگوں میں بھی ہیں غیر مسلموں میں بھی ہیں اور لکھنے والے بھی بہت ہیں ایسے ایسے لکھا رہی ہیں کہ آدمی حیران لے جاتا ہے لیکن میرے پیارے بھائیوں جو اصل دولت ہے وہ وہی ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کو نظرانداز کیا جس کے ہمیں ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہم اپنی دولت پر شرماتے ہیں تو وہ میں نے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور جب انہوں نے مسعودہ مجھے بیجا تھا تو پڑھ کے میرا دل کلیجہ تھنڈا ہوا کیونکہ عام لوگوں کا رخ جو ہے وہ شہرت پسندی کی طرف اور ان چیزوں کے طرف جو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہیں اور یہ چیزیں اللہ کے ہاں قبول ہیں ہمارے محترم مولانا عبدالقیوم حقانی وہ بھی ما شاء اللہ بہترین خطیب اور عدیب اور سب کچھ ہیں لیکن جب ان کے قلم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا سلسلہ شروع ہوا تو میں بہت خوش ہوا کیونکہ یہ محبت اور عشق کی لائن ہے پھر میں یہاں آیا دیکھا تو المحنت یہاں پڑا ہوا ما شاء اللہ تو ان سے جو خوشی مجھے بہت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رخ ادر کر دیا اور یہ آپ حضرات کی بھی سعادت ہے آپ جو حضرت کے تلامزہ یا موریدین ہو کہ ان پر ان کو تین گلشنوں سے روحانی اجازت اتا ہوئی ہے ہمارے حکیم العمد حضرت ثانوی رحمت اللہ لے کبھی گلشن ہے گلشن تھانوی یہ سب ایک ہیں ان کے خلیفہ حضرت حکیم اختر صاحب اور اللہ مراتبہ نے ان کو اجازت دی یہ سعادت کی بات ہے اور انشاءاللہ یہ برقات آگے ظہور پذیر ہوں گے اور بڑھیں گے انشاءاللہ پھر شیخ العرب والعجم حضرت مدین احمد اللہ سے کون واقف نے اللہ اکبر جن کو روز اقدس سے سلام کا جواب آیا حبا قیدہ ہے حضرت مدین کے حیرت انگیز واقعات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور عام آدمیوں کا لکھا ہوا نہیں ہے ہمارے اکابر علماء کی تحریر ہے اور اسی طرح الجمیت جو دہلی سے چھلتا تھا رسالہ اس کا شیخ الاسلام نمبر اس میں بھی یہ واقعہ ہے یہ ہمارے اکابر کی بارگاہ نبوت میں بارگاہ رسالت میں قبولیت ہے اور یہ سب سے بڑی دولت ہی یہ ہے اللہ پاک یہاں قبول ہو جائے اور حضور صلی اللہ وسلم سب کو قبول ہو جائے اس پر آپ کو سنائی دوں میری اسی طرح کی بے رب سی باتیں ہوتی ہیں آج آج سے تین چار سار پہلے ہم دعلم دیوبند گئے تھے میرے استاد شیخ الاندیس محمد شاہ صاح رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور حضرت مولانا شیخ الاندیس مولانا عبدال مجید صاحب قیر اڑپکہ والے رحمت اللہ علی بھی بھی تھے حضرت مولانا عبدال مجھے بھی اس میں شامل کیا اور ہم گئے آپ جانتے ہیں دعلم دیوبند وہ ایک عظیم مرکز ہے اور دین کے ہر شعبے کا مرکز ہے تو خیر اس وقت کم ہے اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا جو بات مجھے یاد آئی اس سفر کی وہ ہمارا قیام دعلم دیوبند میں تھا ویسے تو ہم نانوتا بھی گئے گنگو شریف بھی گئے اور اسی طرح ہم سہارنکور حضرت شیخ کے گھر مبارک گئے اور کئی جگہوں پر جانا ہوا لیکن دعلم دیوبند میں جو ہمارا قیام تھا مہمان خانے میں تو اس کے سامنے چتھا مسجد ہے چتھا مسجد کی تاریخ آپ سب کو پتہ ہے جہاں سے یہ بنیاد سب چلی ہے تو چتھا مسجد میں ہم نماز پڑھتے تھے وہاں تین مسجد ہیں ایک چتھا مسجد ہے اور ایک مسجد قدیم یہ دونوں چھوٹی مسجد ہیں رخبے کے لحاظ سے مسجد قدیم حضرت نانوتی رحمت اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور چتھا مسجد یہ ہے یہ قریب قریب ہیں ایک گلی کے ایک طرف قدیم مسجد ہے اور ادھر چتھا مسجد ہے سامنے مہمان خانہ ہے اور ایک رشید مسجد بنی ہے جو لاکھوں نمازیوں کے لئے کافی ہے بہت بڑی مسجد ہے تو ہم نماز چتھا مسجد میں پڑھتے تھے اللہ اکبر جب وہاں صبح فجر قوم جاتے تھے تو ہمارے استاذ مہاشر شاہ صاحب ماذور تھے ویلچیر پر لے جاتے تھے ان کے ساتھ ہی میں بیٹھتا تھا حضرت کے خدمت پہلی صف میں جب نماز ہو جاتی نے امامت بھی کرنی ہے نمازیں پڑھانی ہے یہ فن بھی حاصل کریں تاکہ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں تو دو رنگ ان کو ایک تو آپ کا تقوی ان کو ملے اور کہ اللہ کا شکر میں نے اس استاذ کے پیچھے نماز پڑھی جو بہت ہی نیک آدمی ہیں ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے ہمارا منصب یہ ہے کہ ایک مختبی یہ سمجھے الحمدللہ اللہ میں نے کس کے پیچھے نماز پڑھی دوسرا تلاوت بہت اچھی کرو اور قاری صاحبان سے آپ ضرور زانوی تلمز طے کرو اب یہ آپ کا وقت ہے تو دونوں فیدے آپ کو نصیب ہوں گے بہت خوبصورت تلاوت کرتے تھے مزہ آجاتا تھا نماز ہوئی پھر دعا ہوگئی تصویحات کے بعد دعا کے بعد ایک دم یہ بتیاں اندر حال کی بج جاتی ہیں بجا دیتے ہیں فوراں اور بار برامدہ ہے وہ بتیاں جلا دی جاتی ہیں تو ادھر پھر ذکر شروع ہوتا ہے جو آپ بھی الحمدللہ آج کرتے رہے بارہ تصویح ذکر چشتیا دوازدہ اور پھر اندوستانیوں کا ذکر وہ بڑا ما شاء اللہ پھر وہ تو ہمارے بزرگوں کا ذکر سامپ تک کو متاثر کرتا تھا ذکر کو ذکر بنائیں خود اپنا دل تو ہو گئی ہوگا انشاء اللہ درو دیوار متاثر ہوں گے سوانے قاسمی یہ واقعہ لکھا ہے اپنے اکابر کے تذکر بھی پڑھنا میرے عزیز ہو سوانے حضرت شیخ کی عبیتی ضرور پڑھنا مطالعہ میں رکھنا اور سوانے قاسمی تذکر الرشید سوانے خلیل حضرت تھانوے کے بار اکابر کا حضرت رائیپوری کے سوانے آپ کو ہیرے جوائرات عمل کے لئے ملیں گے نور ملے گا برکت تو یہ واقعہ سوانے قاسمی میں لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمت اللہ ایک جگہ دروازہ بند کر کے اور کھڑکی بند کر کے ذکر کر رہے تھے اور ذکر یہی بارہ تشویقہ تو کوئی صاحب باہر گزر رہا تھا انہوں نے دیکھا سنا چونکہ حضرت نانوتوی کہ ذکر ہوگا تو پھر کیسے ہی ہوگا وہ ہمارے طرح نہیں وہ تو فذکرونی اذکر کم محوو ہوتے ہیں ایک الفاظ مبارکہ ہیں ایک اس کا ذوق ہے فذکرونی اذکر تو مجھے یاد کرو میں تو کتنے مزے کی چیز اس کی حقیقت نصیب ہو جائے تو ذکر کا جو لطف ہوگا وہ بیان نہیں ہو سکتا جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں سبحان اللہ اللہ ہم نشین اللہ جل شان یاد فرمائے ان اقابر کو اس کا استحضار ہوتا تھا تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ والے ذکر کر رہے اور بار گزرنے والا اس نے ذکر سنا لیکن اس ذکر میں کجیب بات اس بندے کو نظر آئی کہ جب بھی حضرت لا الہ اللہ اللہ کہتے ہیں ایسے آواز آتی پٹکنے کی آواز آ رہی کوئی چیز حیران ہوگئے کیا ہے تو دروازہ کھولنے کی کوشش کی نہیں کھولنے کے کنڈے لگایا ہوا تھا تاکہ یکسوئی سے میں اپنے محبوب کو یاد کروں پھر وہ دروازہ توڑا گیا اندر دیکھا سامپ ہے سامپ کیا ہے سامپ جب حضرت لا اللہ کہتے ہیں تو سامپ سر اوپر کو اٹھاتا ہے جب حضرت دل پر ضرب رگات اللہ سامپ زمین پر سر مارتا ہے یہ سوان قاسم میں لکھا ہوا شیخ العرب والجم حضرت مدنی کی روایت ہے اور اقابر کی کہ ایسا ہوا سب کائنات ذاکر ہے اللہ کی یاد میں ہے تمہیں پتہ نہیں یہ درو دیوار سب ذکر کر حضرت لاحوری صاحب کشت ہے حضرت لاحوری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یہ گدے پر جو سامان لادہ ہوتا ہے ان کو یہ محسوس ہوتا تھا فرماتے یہ اڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے یہ انسان ہے جو غافل ہے آج اور غفلتوں کے نتائج ہم بگت رہے ہیں دیپریشن پریشانیاں غم دکھ درد یہ سب اس لئے ہے کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑا تو ہمارے قابر کا ذکر تو چتہ مسجد میں بھی نماز کے بعد تھوڑی دیر کیلئے نہیں اشراق تک تو ہم بیٹھتے تھے اشراق کی نماز پڑھ کے ہم وہاں سے جاتے تھے اور ہم بھی ساتھ ذکر میں شامل ہوتے تھے ہم جا چکے کیوں کہ مہمان خانے میں مہمانوں کا ناشتے پر انتظار ہوتا تھا اس لئے ہم سے میں نے پوچھا کہ انہیں فرمایا سال بر یہ ہی ہوتا آج بھی دعلم دیوبند الحمد اللہ اور حضرت کے خلیفہ ہیں حافظ طیب صاحب نابینا ہیں شیخ علیہ 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 شاگر دیوبند کے فاضل تو وہ روزانہ اثر تا مغرب وہاں چتہ مسجد کے ساتھ کمرے پر لکھا ہوا وہی بیٹھتے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں الحمد اللہ تو جو بات مجھے یہ بھی بیچ میں آگئی بات یہ یاد آئی کہ ہم نے درخواست کی چند ساتھیوں نے مل کے وہاں کے شیخ العدیس صاحب سے کہ ہم پاکستان میں تو ہم نے شرف تلمز حاصل کیا ہے واسطے سے آج ہم دار الحدیث دیوبند میں آئے ہیں تو ہمیں یہاں بھی حدیث پاک میں بیٹھنے دیں ہم بھی یہ تلمز حاصل کر لیں انہیں خوشی سے آ جائیں کل دس بجے بخاری شریف کا درس ہوگا ہم دوسرے دن گئے ہمیں سات تیسے بٹھایا انہیں بڑے پیار محبت سے اور ڈیڑھ گھنٹا ہم بخاری شریف کے درس میں ان کے والحمدللہ پڑھتے رہے ہم سنتے رہے حج پر کی بحث تھی اللہ مجھے اور آپ سب کو نصیب کرے تو جو بات میرے پیاروں وہ یاد مجھے آگئی تھی وہ اس سے کہ آپ جانتے ہیں آپ سب حدیث کے درسوں میں رہے ہیں تو استاد بار بار کہتے ہیں اسی طرح اور روایات چلتی ہیں تو آپ حیران ہوں گے وہ ہزاروں طلبہ ایک مو ایسا نہیں تھا جو خاموص رہا ہو گون جا جاتی تھی بڑی گون ہماری عادت ایسی کر دی گئی کہ اب ذکر اللہ سے ہم بدکتے ہیں جہر سے تو خاص طور سے توبہ توبہ تو جیسے خدا نہ خاص طور کوئی شجر ممنوع ہے اللہ کے بندوں وہ جو موانے ہیں ان کا خیال کرو تو اس وقت حدیث پڑھا رہے تھے کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہا تھا اس لئے وہ اس محبت سے جہر کے ساتھ دروش شریف پڑھتے تھے کہ سب نے اس کو نوٹ کیا ہمارے ساتھ کئی ساتھیوں نے آکے رسالوں میں اس کو باقیدہ نوٹ کیا میں نے بھی محبت کریا میں اس کو لکھا نوٹ کیا مدہ آجاتا تھا صل اللہ علیہ اس کی آپ بھی عادت بنائیں یہ جہر بہت مفید ہے ہمارے سارے قابر اللہ کا ذکر اور ضرور شریف کی بہت قصرت کر علم اللہ کو بہت دے بہت دے لیکن علم میں نور یہ اخلاص عطا ہو ریا نہ ہو جام مال نہ ہو کوئی چیز نہیں اخلاص کے مقابلے میں یہ ساری دنیا یہ ہم سے یہی رہ جانے والی ہے ہم خالیات سب خالیات جائیں گے میں پیشاور سے آرہا تھا ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا تھا خیال کرنا کفن کے جیب نہیں ہوتے کفن کے ہمارے عقابر کو عزت جو ملی ہے وہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں ملی وہ بلڈگوں کی وجہ سے نہیں ملی ہمارے حضرت کا گھر ہم نے وہاں بھی قیام کیا اور معاشر رشاہ صلی اللہ علیہ کو بڑے در در سے یہاں جاؤ وہاں جاؤ میں فرمائے نہیں کچاگر میں رہوں گا حضرت شیخ اب بھی اس کا نام کچاگر ہے اور اب بھی آپ حیران ہو جائیں گے دیکھیں گے کہ اتنی بڑی ہستی اور اب ساب 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 بھی اس ہی نہج پر ہیں لیکن آپ نے دیکھا کام کتنا ہوا کل جہان رنگا گیا وہ کمرہ آج بھی موجود ہے اوپر جہاں پنکہ نہیں تھا بجلی نہیں کچھ نہیں پسینہ پسینہ حضرت شیخ اس شدید گرمی میں اور یہ جو کام آج پوری دنیا میں ہے یہ وہیں کیا انہوں نے تو اصل چیز اخلاص ہے للہیت مجھے خوشی یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مولانا کو اس رخ پر ڈال دیا اللہ اور بھی ترقی دے تو گرش نے تھانوی کا بھی اللہ نے فیض دیا ہے اور شیخ العرب حضرت مدنی کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جن کو بارگاہ آلی سے سلام کا جواب آیا اور جن بزرگوں نے واقعہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا مدینہ منورہ جب تو ہر طرف یہ آواز پھیلی ہوئی تھی کہ ہندی نوجوان کو سلام کا جواب آیا تو میں خوش ہوا کہ ہندوستان کو یہ سعادت ملی اور پھر اس تلاش میں تھا کہ اس خوشبخت کو زیارت کروں دیکھو وہ ہے کون تو فرماتے ہیں پتہ چلا وہ تو میرے دوست حضرت مدین رحمہ والد صاحب ان کے دوست تھے ان کا بیٹا ہے تو میں ان کے گھر چلا گیا گھر اندر جب گیا تو میں حضرت مدین کو نوجوان تھے ہاتھیں پکڑ کے کونے میں لے گیا اور میں پوچھنے لگا کہ یہ واقعہ میں نے سنا ہے تو حیاء کی وجہ سے اور توازو کی وجہ سے حضرت نے گردن مبارک جھکا دی تو میں نے جب بہت اسرار کیا فرمائے ہاں ایسا ہوا ہے نقش حیات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بار دیکھو یہ کتنے بلند لوگ تھے اور ان کی دل کی قیفیت کیا تھی اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے بہت بڑی دولت ہے اگر دل کی اصلاح ہو جائے فرماتے ہیں میں کتاب پڑھ رہا تھا ہم بھی کتاب پڑھتے ہیں ایک شیر مصرہ ایک شیر تھا اس میں ہاں اے حبیب اٹھا دو نقاب کو یہ کسی نے اور مقصد کے لئے لکھا ہوگا لیکن حضرت پڑھتے ہی فرماتے ہیں میں بیچین و بیتاب ہو گیا اور میں نے وضو اور سارے آداب کے ساتھ کیا اور پھر بسد آداب روز اقدس پہ اللہ ہم سب کو حاضری نصیب کرے حاضر ہوا حاضر ہوا فرماتے ہیں پہلے میں نے صلات و سلام پیش کیا عدب احترام کے ساتھ اور پھر یہی شہر پڑھتا رہا اور روتا رہا ہاں حبیب اٹھا دو نقاب کو ہاں حبیب اٹھا دو پڑھتا رہا روتا رہا اخیر وہ نقاب اٹھ گیا اور سامنے مجھے زیارت ہو گئی یہ معنیہ کابر ہیں یہ صرف مجاہد صرف عالم صرف حضرت سید امین شاہ صاحب رحمت اللہ بہت عجیب بزرگ تھے اب تو ہم اللہ والوں کو ترستے رہ جائیں گے وہ بھی واقعی بڑے آدمی تھے بہت شفقت و پیار فرماتے تھے میں جب بھی اس طرف کو جاتا صرف ان کی زیارت کے لیے جہانیاں جاتا بہت عجیب بزرگ ان کی خبر مبارک سے بھی خوش بو آئی تو انہوں نے ان پر اعتماد کیا حضرت شیخ العرب العجم کے سلسلے میں اجازت دی اور ہمارے حضرت شیخ گلشن شیخ کا ایک عظیم پھول حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ عجیب انسان تھے اور اللہ تعالی جس کا آخر ایسا کر دیں تو پتہ چلتا اللہ کو کتنا محبوب ہے ساری زندگی اس بندے نے سعودی ہو کے انہوں پوری دنیا میں ہر دینی کام کا تعاون کیا دست و بازو بنے بڑی مشکلات کے ساتھ آپ جانتے ہیں سعودی عرب کا شہری وہ دم بھی نہیں مار سکتا انہوں نے وہاں مسلک کا کام کیا ہنفیت کا وہاں بہت کام کیا اور ان کے ساتھ پیار محبت بھی اسی لئے ان کو بھی اسی طرح بلانا ان کے سرپرستی کرنا وہاں بہت کام انہوں نے کیا الحمد اللہ تصوف کا وہاں معاملہ جیسے ہے آپ سب کو پتہ ہے وہاں تصوف کا کام کیا اس پر کتابیں لکھی اور زبردست محنت کی ہر ہر لین میں اس شخص نے اور اللہ نے اتنی قبولیت دی کہ افریقہ گئے دینی سفر پر خانقائی سفر ختم نبوت کے لئے اور وہاں ان کا انتقال ہوا اور بڑے عجیب انداز سے ہوا اور اسواب کی دنیا میں ان کو وہی رہ جانا چاہیے تھا یا زیادہ سے زیادہ مکہ مکہ مکی تھے لیکن ان کی ایک تمنہ تھی جس کا انہوں نے رشتداروں کے سامنے بھی اظہار کیا تھا کہ میری خواہش بقی شریف لیکن اگر کوئی رکاوٹ بنے تو زور مت لگانا وہ چاہتے تھے جگہ ملے تو اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ دونوں حکوم تیز پر متفق ہوئے اور ان کو وہاں سے سیدھا جدہ اور بقی شریف پہنچ گئے اور جنازہ بھی بہت بڑی دنیا ہمارے حضرت شیخ کی خادم خاص بھی تھے ہمارے حضرت شیخ پر جان فدا مرید تھے اور بھی ان کو ملی ہے تو الحمد اللہ یہ خوشی کی بات آپ بھی جہاں آپ کو اللہ نے علم دیا جہاں آپ کو خطابت کا فن ملے گا وہاں اس نور کو ضائع مت کرنا وہ کم ہے اور جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے اس پر یہ بہت شاندار تشریح کرتے ہیں میں اس طرح کر بھی نہیں سکتا لیکن موٹی بات ہے کہ مقاصد رسالت یہ ہیں تلاوت آیات اللہ نے قاریوں حافظوں کو قبول کیا ہوا لگے ہوئے اور لگے رہو حضور صاحب کے نسبت میں لگے رہو اس سعادت کو دنیا اس کے مقابلے میں ہفت تقلیم کو کچھ کچھ بھی مت سمجھو بھوک ہو فاقع ہو پیاس ہو پرواہ مت کرو تم اس ہستی کے امتی ہو نام لیوہ ہو جن کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی اور ٹوٹا بوریاں جن کا بچھونا تھا اس پر ہم جھومتے ہیں پڑتے ہیں وہ وقت اللہ ہماری کمزوریوں کے وجہ سے نہیں لہ رہے آجائے تو سعادت کی بات ہے انہوں نے اس دنیا کو ذرا کچھ نہیں سمجھا اور اپنے خاندان آل آیال اپنے غلاموں کے دل و دماغ سے اس کو جھاڑ دیا تھا جو اصل چیز ہے تو مقاصد رسالت میں سے ایک یہ آیات کی تلاوت ہے جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں یہ ہے الحمدللہ حافظ و قاری و آپ کو مبارک آپ کو کون کتنی بڑی بلندی عطا ہوئی ہے کس نسبت کے میں آپ کو رکھا گیا اس ہی کو سوچتے رہو اور جن کی کھپا دو اور لوگوں کو خوک قرآن پڑھو پڑھو اور پڑھو اور پھر آگے تعلیم جن کے علماء ہیں تفسیر پڑھا رہے ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں یہ یہ بھی مقاش در آپ کو بھی مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دولت عطا کی ہے اسی نسبت سے اس کی خدمت کرنی ہے اس کا ملک جہان نہیں ہو سکتا نہ سونا نہ چاندی نہ ہیرے نہ جواہرات نہ دنیا کا شہرہ کچھ نہیں بس یہ جو سعادت آپ کو عطا ہوئی ہے مدارس اللہ درجات بلند فرمائیں تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مدارس میں ابتدام ان مقاسد پر بحث ہوتی ہے خوب بیٹھ کے لیکن سال بر باقی شعبوں کے لیے ان کے لیے تو پور نظام مرتب ہے اور اس کو چلائے جاتا ہے لیکن اس شعبے پر سوائے باتوں کے ہمارے پاس تذکیہ جس کے لیے اللہ نے مشایخ کو قبول کیا ہے پیران طریقت کو قبول کیا ہے یہ تذکیہ یہ صلوک وحسان کا شعبہ یہ اب صرف باتوں تک رہ گیا ہے اور یہ اس کے بغیر سارے کاموں میں کمزوری ہے یہ جہاد کے لیے بھی ضروری ہے ازا لقیتوں فی اتن یہ خطیبوں کے لیے بھی ضروری ہے یہ مبلغ کے لیے بھی ضروری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس تبلیغ کے لیے جا رہے تھے تو فرمایا جاؤ اس کو تبلیغ کرو لیکن میری یاد میں کمی نہ آئے مبلغ کے لیے بھی ضروری ہے اور درس و تدریس والے کے لیے بھی ضروری ہے سب کے لیے یہ روح دین ہے مجھے یہ خوشی ہے کہ مرکز آل سنت والجماعت میں جہاں علمی کام ہو رہے ہیں سارے شعبے وہاں الحمدللہ اللہ مولانا کی زندگ عمر میں برکت فرمائے مزید نور برد ان میں تو اس طرح متوجہ ہیں الحمدللہ یہاں ہم سے تحجد ناغہ نہ ہو نوافل کا احتمام کریں کیونکہ نوافل کے ذریعے قرب الہی ملتا ہے یہ نوافل کو نظر انداز کر دیں انعام کا راستہ تو یہ یہ انعام اس پر ملتا ہے قرب الہی کا یہ ہمارے کابر کا ورثہ ہے تو میں نے وقت زیادہ لے لیا آپ حضرات خوش نصیب ہو اور میری سعادت ہے کہ میں جہاں علمی مجمع میں آیا ہوں یا علمی مجمع بھی آپ علماء فاضل ہو الحمدللہ تو وہاں مجھے یہ سعادت ملی کہ میں زاکرین کے مجمع میں آیا جو بغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہاں سے نور لو اور اپنے اپنی جگہ دو کام ہم کو کرنے ہیں ایک ہم نے اسلام کی خدمت کرنی ہے اسلام ہمارا دین ہے اس کو ہم کسی صورت بھی منحدم نہیں ہونے دیں گے اس کی خدمت کریں گے اس کی حفاظت کریں گے یہ ہمارا دین ہے دوسرا میرے عزیز و پیار پاکستان ہمارا پاکستان کے بھی محافظ اس وقت جہا اسلام کے خلاف قادیانی وغیرہ لگے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا اس عملی میں کیا ہوا اور یہ علماء کی برکت ہے علماء نے آواز اٹھائی اور لوگ بیدار ہوئے ان کو یہ واپس ابھی بھی گڑھ بڑھ کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ نہیں کر سکیں گے جب تک حضور انبر صلی اللہ ایک بھی زندہ ہے کوئی حرکت نہیں کر سکے گا ہم سب آقا پاک صلی اللہ آقا پاک صلی اللہ ہماری عزت ہیں جان مال سب فدا ہیں ہمارے نبی ہیں صلی اللہ صلی اللہ تو الحمد اللہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ پسپا ہو گئے چور دروازہ ناکام ہو گیا اور ہماری عسکری ہمیں یہ خوشی ہے اچھی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہے باقیدہ فوج کی طرف سے بیان آیا کہ ناموس رسالت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے یہ اچھی بات ہے ہم سب کو چھوٹے بڑوں کو سیاستدان ہوں کوئی بھی ہوں ناموس رسالت پر ہمیں فدا ہونا ہے اور یہ اسلام ہمارا سب کا دین ہے مشترک اس کی بھی ہم حفاظت کریں گے اور اس کے ساتھ آج یہ باہو بہار ہے آج یہ تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے رائیمنٹ میں اللہ کامیاب کرے اور آج جتنے ہمارے یہاں الحمدللہ ہماری یونٹوں پر لکھا ہوا ہے ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ یہ اس ملک کے اندر ہے یہ ملک ایک خزانہ ہے ہمارا اس کا دفاع بھی ہم کو کرنا ہے حفاظت بھی کرنی ہے تاکہ اس کے اندر یہ سارے کام زندہ اور سلامت رہیں اللہ تعالیٰ معالیٰ کی زندگی عمر میں بہت برکت فرمائے ذکر کا بھی احتمام کرو بیعت بھی ہوں اپنے اپنے ہاں دروس شریف بھی ابھی یہ کتاب جو حضرت کے ہاتھ سے آئی ہے میں بہت دعائیں دیں ان کو مجھ بڑی خوشی ہوئی میں نے اس کو اول تاخر پڑھا ہے الحمد اللہ یہ لکھاؤ جو لوگ ہمارے خلاف پرابیگنڈے کرتے ہیں پرابیگنڈے ہم نے اپنے طرف خود کیے ہیں فضائل دروس شریف ہماری کتاب ہے فضائل ذکر ہماری اور ہم پر ازلام ہے کہ یہ ذکر اور دروس شریف کے منکر اس کا عملی توڑ چاہیے ہمیں اور وہ یہی ہے کہ ہم ذکر بھی کریں ہم دروس شریف بھی پڑھیں دوسروں کو اس کتاب کو گھر گھر پہنچ الحمدللہ اس میں جو بھی پڑے گا وہ دروس شریف کا عاشق ہوگا ہمارے خلاف جو پرابیگنڈے ہیں وہ بھی ٹوٹیں گے وہ آخر دعوانان الحمدللہ رب العالم لا الہ لا 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 الہ لا 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 لا